موسیقی موسیقی جدل حسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد موسیقی وعالی تیبین الطاہرین الماسومین لا سیما بقیت اللہ فی الارزین روحی بارواحنا لطراب مقدم الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بیش رہ لصدری ویسر لعمری وہلو لقدتا من لسانی افقو قولی اما بعد فقط قال اللہ وتعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وما خلقتو جنہ والانساء اللہ لیعبدون صلوات بیجیم محمد وعالی عزدارہ نے سہید و شہدہ مائی محرم کا ساتھ ماں و دن اور بھرال چند دن کا مہمان ہے جو کربلا دو کو کاروان اترہ تھا آج ان کا پانی بند ہو گیا ہے کل سے جب آپ پانی پیجئے گا تو امام حسین کے بچوں کو یاد کیجئے گا یقیناً آپ نے بھی پوری کوشش کی اور بہرال ہم سے جو ہو سکا ٹوٹا پھوٹا ان ایام میں انجام دے رہے ہیں ہر شخص اپنی پوری کوشش سے ماتم جلوس عزداری کر رہا ہے اور ہو رہی ہے ہمارا اصل حدف ہی عزداری ہے اور عزاہی کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر محبت اہلِ بیت کو اجاگر کرنا ہے نہ صرف اپنے اندر بلکہ دوسروں کو بھی اہلِ بیت کے قریب کرنا ہے تب ہی ہم محبانِ عزا کہلائیں گے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عزداری کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ کوئی ہمیں دور سے دیکھے اور اسے اور ہمارے قریب آتا عزداری کے قریب آتا مجلس کے قریب آتا ہمیں دور سے دیکھے اور دور ہی ہو جائے یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ یہاں پر میں اپنے قریب نہیں کرنے آیا یا اپنے کسی کمپنی کے کسی کو قریب کرنے آئے ہوں یا ارگنائزیشن کے یہ معاملہ الہی معاملہ ہے یہ معاملہ ولایت کا معاملہ ہے اگر آج کوئی خدا نہ خواستہ میرے کسی عمل سے مجلس سے اٹھ کے گیا تو کل میں سید و شہدہ کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا کیسے دکھاؤں گا میں ان کو تو اس لئے ہم کوشش کریں کہ بہرحال عزداری کو بہتر سے بہتر منظم نظم کے ساتھ اور کسی کو ظاہرن تکلیف نہ ہو ایسا کوئی عمل نہ کریں خاص طور پر یا میعظام جہاں پر ضرورت ہے وہاں اتنا لاؤڈ سپیکر یا جو جہاں ضرورت ہے جب مجلس ہے اور باقی اس کے لعوہ میں ہم تھوڑا سا خیال رکھیں کیونکہ دیکھیں یہ پیغام بشریت کی بقاقہ پیغام ہے اور یہ بقاقہ پیغام بہت منظم طریقے سے لوگوں کے اذہان تک منتقل ہونا چاہیے دوسری طرف دشمن یہی چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس پیغام کو روکو روکو نہیں رکتا تو خراب کر دو تاکہ اب یہ روک نہیں رہے پیغام کو تو کسی طریقے سے یہ پیغام کسی اور طریقے سے گھومتا گھوماتا کچھ ایسا ہو جائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو یہی انہوں نے کوشش کی اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں دشمن گھبر آتا ہے کہ ماہ محرم آتا ہے لباس سیاہ ہو جاتے ہیں ہر جگہ جلوس ہوتے ہیں ہر جگہ ماتم ہوتا ہے ہر جگہ جو ہے وہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں ٹی وی بھی سارے شیعہ ہو جاتے ہیں سارے ٹی وی شیعہ ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے سب شیعہ ہیں کیوں بہرحال ان کو اپنے حساب سے کسی کو امدرتی بھی ہوتی ہے کچھ آتے بھی ہیں کچھ لوگوں کو ریٹنگ بھی شاہی ہوتی ہے کہ بہرحال لیکن دشمن یہی خوف کھاتا ہے کہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں مگر یہ پھر ماہ محرم کے چاند کے ساتھ یہ سب پھر اُبھرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے معاشرے میں نفرت ڈالی جائے اس مکتب کے خلاف مگر پھر محرم آتا ہے اور پھر لوگ جوگ در جوگ تو اب یہ ہماری بڑی سمجھ آلی ہے کہ ہم ممبر سے نوہے سے مرسیے سے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے دوسرے مکتب کا آدمی اگر مجلس میں بیٹا ہو تو وہ اہلِ بیعت سے دور نہ ہو عزیزانہ مہترم یاد رکھیے کہ اگر ہم نے کسی شخص کو دور کیا اس کو ہم نے اپنے آپ سے دور نہیں کیا اسے ہم اہلِ بیعت سے دور کر رہے ہیں جبکہ مولاِ متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ صلی اللہ محمد جسپ کرتے تھے لوگوں کو اپنی طرف کھیشتے تھے چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی فرقے کا ہو کسی مذہب کا ہو کسی اس کا ہو آپ کے سامنے مولا کی زندگی ہے کتنے نسری ہیں وہ نسرانی ہیں اور وہ مسیح ہیں یتیم ہیں مگر امام یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون ہے امام جا رہے ہیں ان کے گھروں میں ان کے بچوں پہ سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کیسی شخصیت ہے کہ ہر آدمی کھچ رہا ہے امام کی طرف ہر آدمی کھچتا ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا علمیاں ہے کہ جرداق مسیح جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا جس نے امام علی پر کتاب لکھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واحد تاریخ انسانیت کا شخص دیکھا کہ عام آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے دشمن کم ہو جاتے ہیں مگر یہ وہ واحد مظلوم ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ مہم ہے کہ کیوں ہو رہا ہے کیوں کیوں کہ یہ ہستی وہ ہستی ہے کہ جب بھی اس کا ذکر کیا جائے گا یا اسے کہیں نہ کہیں شامل کیا جائے گا باطل خود بخود چھٹنا شروع ہو جاتا ہے باطل چھٹنا شروع ہو جاتا ہے کیوں خوف ہے لوگوں کو آج بھی امام علی سے کیوں خوف ہے اس وقت ان کو خوف تھا اور یہ خوف کربلا میں یہی تو تھا خوف کہ خود امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں درود بھی دے محمد وعال اللہ صلی اللہ محمد محمد تو امام کیا فرماتے ہیں کہ اصل ان کے دلوں میں میرے بابا کا بغض ہے بغض علی تھا کیوں کیونکہ ان کے اباؤجداد کا ہر ایک شخص کوئی بدر میں کوئی اہد میں کوئی خندق میں کٹا ہوا تھا ان کو وہ بغض تھا مگر کیا اور لوگوں نے نہیں مارا ہوگا اور لوگوں کی تلواریں نہیں چلیں پتہ نہیں چلیں کہ نہیں چلیں ابھی ہمیں تو نظر نہیں آتی ہم نے تو تاریخ میں جب بھی دیکھا چاہے وہ بدر ہو چاہے وہ اہد ہو چاہے وہ خندق ہو چاہے وہ خیبر ہو ہم تو جب بھی تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں ہمیں تو ایک ہی تلوار چلتی ہوئی نظر آتی ہے ایک ہی تلوار چلتی ہوئی نظر آتی ہے ایک ہی شخص ہے جو نظر آتا ہے چاہے وہ دشمن کے سر کے دو ٹکڑے کرنے ہو چاہے وہ در کو کھارنا ہو چاہے وہ اہد میں رسول کے گرد گھومنا ہو چاہے وہ خانہ قابہ میں جا کر بتوں کو گرانا ہو ایک ہی شخص ہے خب یہ شخص خود نہیں آئے کہ میں خود نہ خود تو خود ہی تو وہاں ہے ہی نہیں وہاں تو ایک ہی صدا ہے مولا یا مولا انت المولا انالعبد وہاں تو یہ صداے ہیں کیونکہ جو خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے خدا اسی کی ذات کو پورے تاریخ میں جو ہے وہ چھا دے تھی اب جتنا بھی ہم کوشش کر لیں اسلام کی تاریخ سے ہم حضرت علی کو نہیں ہٹھا سکتے اب گھبرہت یہی تھی کہ اب علی تو نہیں ہٹ رہا تو اب کیا کریں پلیس چینج کر دیں توڑی پلیسمنٹ چینج کر دیں نہیں مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں علی کیا نہیں ہوتا صرف علی کو مانتے ہیں علی کیا چاہیے صرف علی کو ماننا ہے تو علی کو چاہیے ہاں حضرت داروں یہ معاملہ ولایت کا ہے خب حدود الہی کو اسلام معین کرتا ہے حدود ہیں یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے یہ بورڈر ہے اس سے آگے آپ کام انجام دیں کہ اللہ کی حد جاری ہو جائی یعنی آپ نے خدا نہ خاصتہ کسی کو قدل کر دیا کسی کو تکلیف دے دی یہ آپ نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا اب آپ کو سزا خدا کہتا ہے کہ دینی ہے لیکن خدا زبردستی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ بغام کریں ہاں عالم میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے چاہے وہ آسمان ہو چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ درخت ہو چاہے وہ پتے ہو ان کے تقوین میں ہے کہ وہ ذکر خدا کریں گے اب خود امام علی کہتا ہے جتنی موجے ہیں جتنی ان کی موجودات ہیں جتنے جمادہ سب خدا کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کرنا ہے لیکن خدا نے انسان کو اختیار دیا لا اقراف دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے زبرستی نہیں ہے تم ریسرچ کرو اپنی اکل سے اگر تمہیں دین سمجھ میں آتا ہے اب جب دین سمجھ میں آ گیا خدا پھر تمہارے دوسرے حدود ہیں لیکن جب آپ خدا کو مان لیا تو اب یہ کہنا کہ دو رقعات کیوں پڑھتے ہیں مولانا چار کیوں نہیں پڑھتے سپورٹ کی دس کیوں نہیں پڑھتے خب یہ میں تو گھر سے تو نہیں لے کر آیا یہ تو اللہ کا نظام ہے اللہ نے بیج یا تو اللہ کو پہلے ماننے سے پہلے سوچتے لیکن اب جب مان لیا ہے تو دو پڑھنے ہیں مولانا روزہ یوں کیوں رکھنا ہے اللہ کا حدود ہے ہجاب کیوں کرنا ہے اللہ کے حدود ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں یہ آپ یہ انسان ان حدود وں ہے یہ اللہ کے حدود وں کو توڑ رہی ہے دل کا حدود اللہ اللہ کے حدود ہیں یہ توڑ رہی ہے کس کے مقابلے میں آرہی ہے اللہ کے مقابلے میں آرہا اگر خدا نہ خاصدہ میں کوئی حرام کام کر رہا ہوں میں اللہ کے جو حدود ہیں ان کو توڑ رہا ہوں کس کے مقابلے میں آرہا ہوں خدا غیرہ یہ نہیں کرو خدا غیرہ یہ کرو خدا غیرہ اعترام کرو خدا غیرہ یہ واجب ہے یہ حرام ہے یہ چھوڑ دو اب بعض وقت کہتے ہیں بعض لوگ کہ محوظ صاحب کوئی وظیفہ دے دیں کوئی تذبیح دے دیں ہم لوگ بھی تو عادت ہے نا وظیفوں کی عامل کی اور ہمارا معاشرہ بھی زیادہ ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے بابے کے پاس جانا ہے عامل کے پاس جانا ہے عادت ہے کہ مولانا عیطللہ بحجز کی خدمت میں بھی شخص آیا کہ کوئی مجھے وظیفہ دے دیں تو انہوں نے کہا جو حلال ہے اس پہ عمل کرو جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ یہی کر لو بہت بڑی بات ہے اب ہم بعض وقت پتہ نہیں کن وظیفوں اور چلوں کے چکر میں رہتے ہیں جو حلال اور واجبات ہیں وہ ہم سے مس ہو رہے ہوتے ہیں مولانا رزق بہت تنگ ہو گیا ہے مشکلات ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں کبھی کوئی تو کہتا ہے مولانا میں قضاء پڑھتا ہوں کوئی کہتا ہے کبھی قضاء ہو جاتی ہے کبھی ہوتی ہے جبکہ اللہ نے رزق کو فجر کے وقت لکھا ہوا ہے خود مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب خود مولا فرماتے ہیں کہ جس کی بہت مشکلات ہوں وہ فجر کے نماز سے طلوع تک یعنی بین طلوعین مسجد میں بیٹھے یعنی مسجد میں نماز پڑھے فجر کی اور سورج کے طلوع ایک گھنٹے کا فرق ہوتا ہے سوہ گھنٹے وہاں بیٹھے اسی لیے فجر کی جو نماز کی تاقیبات ہے وہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں آپ کو گھنٹہ لگ جائے گا آرام سے آرام سے گھنٹہ تاقیبات کسے کہتے ہیں میں بچوں کو کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے جو نماز کے بعد دعائیں پڑی جاتی ہیں تذبیعیں پڑی جاتی اسے تاقیبات نماز کہتے ہیں مفاتی الجنہ کھولیں دیکھیں شیخ عباس کمی نے اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے کیا ہے ہمارے لئے ہے نا مرنے کے بعد تھوڑی مفاتی ملے گی مرنے کے بعد تو آپ کی قبر پہ کوئی آگے پڑے تو پڑے وہ بھی اگر اولاد کے اچھی تربیت کی ہوگی تو وہ آگے پڑے گی ورنہ تو قبر کیا مطلب جتنی جلدی جنازے کو دفناؤ وہ بھگر چلیں یہی پریشانی ہے نا اگر کوئی مشکل ہے مولا کہتے ہیں کہ بیٹھیں اور دعائیں پڑیں کیوں کیونکہ ہم کسی اور چیزوں کی چکر میں رہتے ہیں شورٹ کٹ چاہیے ہمیں زندگی جن 23 سال میں جو شریعت اتری تھی ایک وہ اتار تھے ایک اللہ اللہ کہتے یہ میں کریش کورس پروگرام بھی اتار آئے دو سال کا بھی یہ اگر آپ کو چاہیے اسلام میں کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے ہاں ایک شورٹ کٹ ہے اسلام میں اگر کسی مقام پہ پہنچ نا ہے وہ کربلا ہے کہ اگر کہیں دیر ہو گئی ہے کہیں نہیں پہنچ پائے کربلا آ جاؤ یہ ایک رات میں ہزاروں سال کا سفر تہہ کروا دے گی یہ کربلا ہے یہ آسان نہیں ہے آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں ایک خاجم اللہ شخص تھے مجلس بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا یہ شخص آیا اور لباس بھی سادہ سا آیت اللہ ملانی کسی نے توجہ نہیں دی آیت اللہ ملانی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے بڑے احترام سے انہیں بٹھایا میں سمجھا کہ جب اتنی بڑی شخصیت احترام کر رہی ہے تو کوئی کسی اور کو بلاتا ہوں اس نے کسی اور کو بلایا چند دن گزرے مجلس چلی تھی چھٹی ساتھ میں پتنی ایسی مجلس تھی وہ جو خطیب تھا وہ نہیں آیا اچھا یہ مجلس میں نہیں آتے تھے کیوں نہیں آتے تھے کہ بانی کو شرمندگی نہ ہو کہ مجھے نہیں بلایا تھا تو میں اس لے رہا ہوں اس کے لئے نہیں آتے تھے یہ گرب ہے اب یہ پریشان کہ خطیب نہیں آیا لوگ بیٹے ہوئے ہیں مجلس ہے کرتا خلوص سے تھا جب وقت گزرنے لگا تو حضرت سیدہ سے متصل ہوا وہ شخص اور کہتا یا سیدہ میری مدد کیجئے مجلس آپ کے بیٹے کی ہے کہتا ابھی یہ کر رہا تھا سوچ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مجلس آوازیں آ رہی ہے ممبر پہ خطیب کی آواز آ رہی ہے تو یہ سمجھا کہ خطیب پہنچ گیا یہ جب جا کے پہنچ تو کیا دیکھتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ وہ ہی جو ملہ تھے وہ بیٹھے مجلس پڑھا ہیں اب انہوں نے جب مجلس پڑھی اترے تو کہا آپ کیسے آپ کیسے آگئے کہا میں گھر بیٹھا ہوا تھا حضرت سیدہ میرے خواب میں آئی کہا کہ جاؤ ہماری مجلس برپا ہونی چاہیے آیت اللہ شمس دین کہتے ہیں کہ انسان اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ مستقیم اس کو عمر کرتی ہیں کام مجلس اصداری اہمیت ہے اس کی تبی تو اس کو بچا کے رکھنا ہے یہاں پر گوھر خزانے نکل رہے ہیں اسی کو بچانا ہے اور کتنی مجلس ہیں اور کونسی مجلس خدا قبول کرے کسی کو بھی نہیں بتا ہم بلیں جی لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیا بتا قبول ہی نہ ہو نجف کے بہت بڑے مولانا کوسر نجفی کا مشہور واقعہ کہ سارا دن مجلس پڑھتے ہمیں پڑھتے ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے بہرحال یہاں سے پیغام دوسرے تک کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے لوگ بہت رابطہ کرتے ہیں مولانا صاحب مجلس پڑھ دیں مجلس پڑھ دیں کون نہیں چاہتا مجلس نہ پڑھے اہین مجلس پڑھنے کے لئے لیکن بارحال مجلس کا شیڈیول مجلس ہیں وہ پہلے سے شیڈیول ہوتی ہیں اب درمیان میں اچانک سے کچھ کرنا پورے شیڈیول کا یا شاید یوں کہہ لیں کہ شاید میرے اندر طوان یہ طاقت نہیں ہے کہ میں دن میں زیادہ پڑھ سکوں جو ہے میں اتنی پڑھ سکتا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں تو نہیں کر پاتا آدمی وہ بھی خطیب تھے مجلس پڑھتے تھے بڑی بڑی ان کو کسی بچوں نے کہا کہ ایک مجلس پڑھنی ہے ان کا میرے پاس وقت نہیں ہے کہا اچھا میں تھوڑی دیر پڑھوں گا آؤں گا بس گئے جا کے چھوٹے سے بچے ہیں چند اور زمین پر بیٹے ہوئے ہیں یہ مجلس بیٹے کہا کہ ہم نے تمہارے پورے دن کوئی بھی مجلس قبول نہیں کی کہا صرف وہ ایک مجلس جو تم نے بچوں کے ہاں پڑھی تھی وہ قبول کی مگر ہمیں تم سے ایک شکوا ہے کہا تم نے وہ چائے جو بچوں نے دی تھی وہ تم نے نہیں بھی وہ چائے ہم نے خود بنائی تھی اللہ اگر ہمارے ذہن میں صرف اتنا ہو کہ وہ خاتون مجلس میں آتی ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے ہمیں کیسی مجلس کرنی چاہیے چاہے ہمارا انتظام ہو چاہے ہمیں پڑھنا ہو تو اس کا مطلب ہے ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بیبی کو راضی کرنا ہو سکتا ہے میری کوئی بات ان چند دنوں میں آپ کو اچھی نہ لگی ہو آپ راضی نہ ہوئے ہوں انسان ہے انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل حدف یہ ہے کہ کیا وہ راضی ہوئے یا نہیں ہوئے اگر وہ راضی ہیں تو جہان ناراضی ہو آپ سے کیا فرق پڑتا ہے شفاعت آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے شفاعت تو ان کے ہاتھوں میں ہے کرتہ تو روز قیامت میں میری بی بی وہ کرتہ لے کر آئیں گی عالم نگاہیں جھکا کے کھڑا ہوا ہوگا مجھے تو اور آپ ہم سب کو ان کی شفاعت چاہیے لیکن بہرحال یہی عزداری ہے جو ہمیں علم بھی دیتی ہے معرفت بھی دیتی ہے اور سب کچھ دیتی ہے عزان محترم امام کی معرفت بہت ضروری ہے اب اگر یہ حدود الہی کو خدا نے معین کیا ہے اگر میں اس کو نہیں بچاؤں گا تو یا میں دین کو نہیں رکھ امام حسین کربلا آئے اس لیے اچھا ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ عمل نہیں کرتے تھے نہیں اگر ایک شخص دین پہ عمل نہ کرے خود نہ کرے اپنا نقصان کر رہا ہے لیکن اگر اس حدود الہی کے مقابلے میں دوسرے حدود آ جائیں دوسرا سسٹم آ جائے اور ایک شخص ایسا آ جائے جو ایسی فضا قائم کر لے جہاں پر آپ اللہ کے حدود ادا نہ کر سکیں تو وہاں پر پھر آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے کم از کم خدا کا نمائندہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا کیوں کیونکہ ایسی فضا قائم کی جا رہی تھی جس میں اللہ کے حدود نظام میں توڑے جا رہے تھے حاکم شراب خور حاکم فاسد حاکم جب فاسد ہو جائے حکومت نظام جب اسلام کا فاسد ہو جو کہ وہ ظاہر میں ہے تو آپ لوگوں سے کیا تفقہ رکھیں گے یعنی گویا ایسا نظام قائم کیا جا رہا تھا کہ جو اسلام کو ختم کر دے گا آہستہ آہستہ یعنی ایسی شکل اسلام کی آئے گی کہ جو اصل اسلام ہوگا ہی نہیں اور پیچھے کون ہے پیچھے ابلیس ہے اور ابلیس نے کیا کیا کرسچینٹی کے ساتھ بھی کیا کیا وہاں پہ بھی اس نے آلٹرنیشن دی یہ چینج ہو گیا ہر مذہب کے ساتھ اس نے یہی کیا یہاں پہ بھی اس نے یہی کیا پوری طاقت لگائی پچاس سال پچاس سال رسول کو گئے ہوئے اور ایسا شخص آ کر اس مسنت پہ بیٹھ گیا اور لوگ خاموش خاموش کچھ نہیں کہہ رہے یہ علمیان تھا اس شخص کا مسئلہ وہ کچھ بھی کرتا رہتا اپنی زندگی نہیں یہ خاموش تھے امت خاموش تھی حدود الہی ٹوٹے جا رہے تھے ٹوڑے جا رہے تھے مرض سرحدوں کو اسلام کی تار تار کیا جا رہا تھا اور امت خاموش بیٹی بیٹی خاموش کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اب اگر نظام کو اور اگر آپ یوں کہیں کہ ازاداری کے حدود کو اگر توڑا جا رہا ہو ازاداری کو کسی اور رخ پہ مڑا جا رہا ہو اور ہم خاموش بیٹے رہیں بیٹے رہیں خاموش رہا اللہ اللہ صلی علیہ محمد دیکھیں کام کیسے کیا کیسے کرتے ہیں کام کام کو کیسے سلائے جاتا ہے آہستہ آہستہ اگر کوئی سامنے سیدھا آکر کھڑا ہو جائے کہ مجھے یہ چیز آپ کی پسند نہیں آپ بولیں بھئی آپ کون ہوتے نکلیں یہاں سے نہیں وہ کہہ کہ نہیں مجھے تو بڑی پسند ہے میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں لیکن تھوڑا ایسے کر لیتے ہیں آچہ آپ کے پسند تو کرتا ہے تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہے آہستہ آہستہ وہ آپ کو بھی تبدیل کر دے اور آپ کو محسوس ہی نہ ہو اور پھر جب کوئی شخص آ کر کوئی بات کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ سب یوں دیکھیں گے اس کو کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا تھا ہم تو جب سے بڑے ہوئے ہیں ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں تو یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب سے آپ دیکھ رہے ہیں چیز صحیح ہو کوئی گارنٹی ہے اصل کیا ہے ازاداری کا کیا وہ ہو رہا ہے کیا یہ ازاداری قوموں کو بیدار کر رہی ہے کی یقیناً کر رہی ہے ہونی بھی چاہیے لیکن کیا ہم اس ازاداری کو یونیورسل کر رہے ہیں دنیا میں اس پیغام کو بھیج رہے ہیں جس طرح دیکھیں ہر جگہ دنیا میں پروٹیسٹ کا طریقہ الگ ہے پیغام سننے کا طریقہ الگ ہے ہر جگہ الگ ہے ہمارے الگ طریقہ ہے ہم جلوس نکالتے ہیں ماتم نکالتے ہیں شبی نکالتے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے یہ برز غیر باغو ان کا طریقہ ہے خب یہ طریقہ ہے اس طرح آپ اراک جاتے ہیں آپ وہاں پر کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ اراکی کیسے کر رہے ہیں بھرہا وہ ان کا طریقہ ہے پروٹیسٹ کرنے کا یاد منانے کا گریہ کرنے کا اس طرح ہے ایران کے اندر حدف بنا لیں اور پیغام کو چھپا دیں پھر کیا ہوگا پھر بات کیسے پہنچے گی دیکھیں ہر دور میں امام کے مقابلے میں جو نظام آیا ہے اس نے ہر طریقے سے اس امامت کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے جو اس کے بس میں تھا اب حرون رشید کا دور ہے امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اللہ صلی علیہ محمد وآلہ محمد اب اس نے جادوگر یا جو چیزیں دکھاتے ہیں آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو بلائے اب اس کو بہت شوق تھا کہ کس طریقے سے امام کو کبھی علمی بحثیں کرواتا تھا کبھی کسی کو بلاتا تھا کہ امام کی کہیں نہ کہیں رسپیکٹ کم ہو کس طریقے سے عذیت کرے کہنے کو بڑا امام کا خیال رکھتا تھا لیکن بہت سخت اندر سے عداوت رکھتا تھا اب اس نے کہا کہ جب امام آئے تو تم کچھ ایسا کرنا کہ لوگ ہسیں اب اس نے کھانے بلائے امام روٹی اٹھانا چاہ رہے ہیں اب وہ اپنے کرتب سے روٹی کو ادھر کر دے کبھی روٹی کو ادھر کر دے یعنی امام کو تکلیف دے رہا ہے جہاں وہ خلیفہ بیٹھا تو اس کے پیچھے کالین تھا اس کالین پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی امام نے انگلی سے اچھارہ کیا اچھا ہم سنتے تو ہیں یہ بات لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھیں سمجھیں بھی سئی کہ امام کس عالم سے اس شیر کو یہاں بلا رہا ہے کس عالم سے بلا رہا ہے امام کا اختیار کتنا ہے کس عالم تک امام اختیارات رکھتا ہے امام نے شارہ کیا تصویر شیر بن کے آئی کھا گئی نہیں وہ بے اوش ہو گئے خلیفہ صاحب ان کی امت ہی تنی تھی طاقت ہی تنی تھی بیچارے کی وہ بےوش ہو گئے اٹھے تو کہلیں کہ اس کو بھال لے امام نے کہا جس کو یہ کھا لیں وہ باہر نہیں آتا ہاتھ ہاتھ جوڑے اس کو واپس بجوایا انہوں نے امام چاہتے تو کر سکتے تھے اجزان مہترم لیکن امام امام نے کیوں نہیں کیا ایسا قومیں سو رہی تھی قوم سو رہی تھی امام چاہتے تھے قوم بیدار ہو قوم بیدار ہو کہ ایسے خلیفہ کو ہٹائے اور جو امام کا حق ہے اسے دیں مگر قوم سو رہی تھی اور ایسے واقعات ائمہ کے بہت بہت سارے واقعات ہیں اعلم ملقوت کے اعلم جبروت کے اور خود واقع ہے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ محمد وعلم محمد یا لی یا لی یا لی مدد حق خب واقع مفصل ہے محصول بتانے کے لئے اختیارات کتنے ہیں کہ حضرت سلمان فارشی کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ کی ممبر پہ مولا بیٹھے مولا نے کچھ اشارہ کیا کہیں جانے کے لئے بادل آئے اور امام بادل پر تصریف رکھے اور ایک بادل پر میں تصریف رکھا اور نجانے کہاں لے گئے اور کچھ معاملات تھے کچھ ان کو طے کرتے میں ہم واپس آئے اور دور پر جیسے آج کل کے دور کا جوان اگر آج سے آپ پندرہ سال بیس سال پہلے جائیں تو آپ یہ سمجھ سکتے تھے کہ میرے ہاتھ میں ایک ایسی ڈیوائس ہوگی کہ جس سے میں اس دنیا سے اس دنیا کے کونے تک لائیو چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ڈیوائس پہ دیکھ رہا ہوں گا آج سے پندرہ سال پہنے نہیں ہو جب یہ یو فون لانچ ہوا ہے آپ مولان آپ کو بہت ڈیٹیل زیادہ پتا ہے یو فون جب لانچ ہوا ہے نا تب جی ایسیم عام ہوا ہے پاکستان کے اندر اس سے پہلے ہمارے پاس دوسرے ٹیکنالوجی تھی جس پہ دوسرے فون تھے جی ایسیم کیونکہ ڈیجیٹل کوڈنگ ہے وہ اینالوج تھا یہ ڈیجیٹل کوڈنگ ہے اس ڈیجیٹل میں اتنی سلائیت ہے کہ یہ ڈیٹا کو کوڈ اور ڈی کوڈ بہت تیزی سے کرتا ہے اس کا بی ٹی ایس کا سسٹم اس کا ڈیٹا کی جو رفتار ہے فائبر آپٹک پہ اور سیٹلائٹ دونوں پہ دو طریقے ہیں دنیا میں ڈیٹا ٹرانسفر ایک فائبر آپٹک ہے جو پوری دنیا میں بچھی ہی ہے اور ایک سیٹلائٹ ہے یہ کچھ سالوں میں عام ہوا ہے اس سے پہلے ہمارا تصور نہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے جو ابھی دنیا کے اندر چل رہے ہیں آپ گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھے ہوئے یہ تصور نہیں تھا پہلے مگر ابھی جو کر رہا ہے اگر آپ پندرہ بیس سال پرانے کسی کو اٹھائیں تو بولے اوہ کیا لیکن ابھی بچہ کہتا کچھ نہیں یہ تو کچھ خود ہولوگرام میں آپ کے سامنے بڑا آپ اسے بات کریں یہ ہو گیا اور اسی ہولوگرام پہ وہ حضرت عیسیٰ کو اتاریں گے یاد رکھئے گا آپ نے کیا سمجھا ہو ہے دشمن کو ہمیں اس نے کرکٹ کے میچ فٹوال کے میچ میں پر لگا ہے اور خود وہ کیا کر رہا ہے آپ کی سوچ 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 لیکن اسے نہیں بتا اس مکتب کے ایسے جوان بھی ہیں جو ان کی سوچوں کی حدودوں کو بھی پار کر چکے ہیں خب یہ ہی سوچ اللہ صل علیہ محمد و علیہ خب یہ یاد اب یہ آئمہ کے لیے ان کے اختیارات اتنے تھے اب یہ ان کے لیے کوئی چیز تھی نہیں تب ہی تو مولا متقیان کہتے ہیں پوچھ لو مجھ سے جو پوچھ رہا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں اب لوگ نہیں پوچھتے رہے پتہ نہیں بال کتنے ہیں یہ کتنے ہیں وہ معرفت اچھا ہم یہ سوچتے ہیں ہم ہوتے تو پوچھتے معاف ایسا قبیرہ بولے آدمی ہم آج جب ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا پوچھنا ہے ہم بھی ہوتے اس زمانے میں خدا نہ خاص تھا ہم بھی ویسے ہوتے لیکن امام کہہ رہا ہے پوچھو مجھ سے میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں اب یہ راستے آسمان میں کہاں ہیں کیسے ہیں تو آج دنیا نے اتنے ٹیلیسکوپوں کو جمع کر کے بڑی مشکل سے بلیک ہول کی تصویر کھیچی ہے بڑی مشکل سے بلیک ہول بلیک ہول کون سے وہ ہول ہیں جو اسپیس میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لئے ہیں اب کیا ہیں کیسے ہیں یوٹیوب پر لیجیے گا کتنی محنت کر کے اتنے سائنٹسٹوں نے مل کے اتنے سالوں بعد اس کی تصویر کے چیئے اب اور صرف تصویر کے چیئے کیا ہوگا کیسے ہوگا جائیں گے کیسے یہ ایک عالم ایک گلیکسی اس کے بعد کتنی گلیکسیاں کتنا سپیس ہے کیا ہے کسی کو اور امام کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں یہ امام کا جملہ ہے کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے یہ امام نے دل خوش کرنے کو یا نعرے کے لئے نہیں کہا تھا عزیز ان محترم یہ امام عدل کا امام ہے حق کا امام یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا میراج پہ گئے ہیں تو ان کا جانا کتنے سال لگ گئے مگر دنیا میں کتنی دیر لگی تھی صرف ان کے دروازے کی کنڈی کھٹک رہی تھی بستر گرم تھا تھوڑے سے عرصے میں اتنا لمبا سفر طے کر آگئے امام ہمیں کیا ہونا چاہیے ہمیں کس مقام پہ ہونا چاہیے باطنی بھی اور ظاہری بھی امام یہی تو چاہتے ہیں امام اس لئے تو بلا رہے ہیں ہمیں بار بار آؤ سمجھو اپنی قیمت سمجھو تمہاری قیمت بہت بڑی ہے ملاقوت کی سیر کرو بھی انچولی میں پڑھ رہا تھا کہ زرارہ یا امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ محمد وآل محمد آئمہ کے صحاب کے بھی مراتب تھے الگ الگ تھے زرارہ کے بارے میں زرارہ نے کہا جام کوسر کیسا ہے مولا امام نے کہا پینا چاہتے ہو مولا پینا چاہتا ہوں کہا چلو پگڑا کہا آنکھیں بند کرو چند قدم چلے کہا آنکھیں کھولو اب اس نے آنکھیں کھولی کیا دیکھتا ہے سفید سے زیادہ دودھ سے زیادہ سفید اور یاکود سے زیادہ سرخ نہر بہر رہی ہے اطراف میں سبزہ اور ہوریں امام نے اشارہ کیا کہ ایک ذرف میں کوسر لائے جائے کوسر لائے گیا صحابی کو دیا اس نے پیا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایسا شربت نہیں پیا تھا امام اسے کہتے ہیں یہ مومن کی کم سے کم قیمت ہے یہ جو قیمت ہے کم سے کم مومن کی قیمت ہے امام نے یہ امام مجھے علامہ امینی یاد آگئے کہ علامہ امینی جنہوں نے کتاب غدیر لکھی جو بہت بڑے عالم ہیں امام مولا متقیان کے بارے میں ساری فضیلتیں شعر سب کو جمع کی اور چالیس سال میں یہ کتاب لکھی انہوں نے مولا متقیان پہ چالیس سال میں ان کا انتقال ہو گیا ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا کہ قیامت کا محشر ہے لگے ہوئے ہیں لوگ کتار کتار کھڑے ہوئے ہیں اور جنت کی طرف جا رہے ہیں مولا ان کو ظرف یعنی برطن سے کوثر پلا رہے ہیں کہ جیسی میرے بابا کی باری آئی امام نے برطن رکھ دیا اپنے ہاتھوں میں کوثر اٹھایا اور کہا امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا ہے ہم یہاں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے یعنی کام کیا امام کی معرفت تھی امام کو جانتے تھے یہ ہے اور کیسی زندگی گزاری علامہ امینی نے کیوں وضعہ صدام کا دور ہے اور شخص کوئی فوجی ہے اس کا بیٹا مریض ہے یہاں رکھنا ہے گھر لے جانا ہے وقت پورا ہو گیا وقت پورا ہو گیا بہر اولاد تھی علامہ کو جانتا تھا علامہ کو خط لکھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے میں آپ سے مجھے آپ اپنے مولا سے جس کے لئے آپ ملک ملک شہر شہر جا کر ان کے لئے کتاب لکھ رہے ہیں مجھے اس سے میرا بچہ دل آ دے یہ جیسی نامہ علامہ مینی کے پاس آیا علامہ مینی نے اس کو پلٹا بسم اللہ لکھی اور کہا جاؤ مولا نے تمہیں تمہارا بچہ دیا یہ نامہ ادھر گیا یہاں ابا اوڑی نجف میں مولا کے حرم میں گئے زیارت جامع پڑی اور صرف یہ کہا مولا ایک حوالہ بھیجا ہے عزت رکھ لیجئے گا دوسرے کہ میرے بچے کو تو شفا میں لگئی ہے خب یہ چیزیں ان کی بارگاہ میں تو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہے چھوٹی ہے آپ یہاں اپنے امام بارگاہ کے علم پر منت مان لیں ہماری والدہ خدا ان کی مغفرت فرمائے اہل سنت ان کی بہت دوست تھے ایک اہل سنت ان کی دوست تھی ان کی آٹھ دس سال سے یا بارہ سال سے اولاد نہیں ہوئی تھی تو وہ اکثر کہتی تھی کہ دعا کریں آپ سید دعا کریں تو انہوں نے کہا ایک شرط ہے میرے ساتھ علم پہ چلو اور یہ ہماری اپنی زندگی کا واقعہ ہے میرے ساتھ علم پہ چلو علم پہ جا کر میں منت مانوں گی جب تمہیں اولاد ہو جائے تو یہاں پہ نیاز دے دینا سادہ جتنی ان کی معرفت تھی عشق تھا جتنا ان کی جانتی تھی ان کو پتا تھا کہ اس درست سے کوئی خالیات گیا نہیں اور عزیزان محترم زندگی میں گوا رہے ایک نہیں چار بیٹے دیئے عباس نے ان کو چار بیٹے یہ تو آپ یہاں مانگ لیں وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے ان کو دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے کمال یہ ہے کربلا لینے کا نام نہیں کربلا دینے کا نام ہے مولا آپ نے تو بہت کچھ دیا میں کیا دوں آپ کو یہی ہے نا مقام کربلا کا امام نے اپنی زندگی میں کیا کیا خوباج آپ شبیہ تابوت اس کی شبیہ تابوت ہے کہ جو امام حسن کا لادلہ ہے یعنی کربلا دینے کا نام یعنی امام حسن بھی اس وقت اس وقت امام حسن اس وقت امام حسن دینا چاہتے ہیں برل ابھی وقت ہے ابھی آپ سنے گا امام حسن کون ہے وہ امام ہے وقت کا امام ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رسول خدا فرماتے اگر اقل کو مجسم کیا جائے اور جسم کی حالت میں دیکھا جائے تو وہ حسن ہے کتنے بڑی ہے اقل اقل سب چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے انسان کے اگر اقل مجسم ہو تو حسن بنتا ہے یہ ہے امام حسن امام حسن نے اپنی زندگی کیسی گزاری دس سال امام کی امامت ہے دس کہ آپ کا امام کون ہے تو امام حسن کہتے امام حسن میرے امام ہیں یعنی جو حسن کا امام ہو اسے حسن کہتے ہیں یہی تو خوبی تھی کہ نہ امام حسن کو حسن جیسا بھائی ملا نہ حسن جیسا حسن کو بھائی ملا حسن کو بھائی ملا خب بچپن کا واقعہ ہے نا دونوں کا کیونکہ بھائی وقت نہیں ملتا نا امام حسن پر گفتو کرنے کی اس لئے میں ہم ذکر کریں مولا کا بھی اپنے یہ نہ ہو کہ امام حسن یقینا نہیں ایسا کہتے ہوں گے لیکن ہم ناقص ذہن ہیں کہ ایک بیٹے کا اتنا ذکر یہ ہماری کم علمی اور غلطیاں ہیں جو ہم صحیح طرح نہیں کر سکتے بچپن کا واقعہ ہے دونوں میں آپس میں مختلف حضرت سیدہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں چیزوں کے مختلف نماز سے کبھی وضو سے کبھی کچھ تربیت کر کے دونوں کو عطا ہو رہا ہے دونوں کو چیزیں مل رہی ہیں دونوں کو کسی نہ کسی مقابلے میں کبھی نہ کبھی کچھ کرنا بڑتا ہے عجیب گھرانا آئے یہ یہاں بچپن سے وہ مقامات ہیں جسے ہم درک نہیں کر سکتے احترام ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا بہت زیادہ ہے اور یہ اس وقت نظر آیا کہ جب امام حسن کا آخری وقت آیا امام حسن مدینہ میں زہر کی شدت جگر کے کلیجوں کو الٹ رہی ہے سب جمع ہیں زوجہ سے کہا ام فروا کاسم کہاں ہے کاسم کلاؤ کاسم آئے چھوٹے سے ہیں کاسم کے بدن کو چوم رہے ہیں کبھی ہاتھوں کو کبھی گردن کو کبھی بدن کو اور کاسم سے مخاطب ہوئے کہا بیٹا زندگی میں کبھی کوئی بہت مشکل وقت آ جائے بہت مشکل اور کچھ چارہ نہ ہو پائے تو یہ ایک تعویز میں تمہیں باندھ رہا ہوں اس کو کھل لینا امام حسین آخری وقت سب رو رہے ہیں امام حسین بھی رو رہے ہیں امام حسین کو روتا وا امام حسین سے دیکھا نہ گیا کہا آپ کیوں رو رہے ہیں لائیو مقا یا باب دل آپ جیسا دن کوئی دن نہیں ہے اللہ وقت گزر گیا حضرت قاسم بڑے ہو رہے ہیں اب حضرت قاسم کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل دن آیا ہی نہیں اور کیسے آتا حسین جیسا چچا ہو عباس جیسا چچا ہو کبھی مشکل آ سکتی تھی امام حسین نے اپنے بھائی کے یتیم کو نازوں سے پالا وقت گزر گیا کاروان کربلا آ گیا شب حاشورہ امام سب کو ان کے مقام بتا رہے ہیں آپ شہید ہوں گے آپ شہید ہوں گے آپ یہ بچہ ایک کونے میں بیٹھا وہا سب سن رہا ہے بنی حاشم کے بچے کی معرفت دیکھیں آپ یہ ہے ہم تیرہ سال کے بچے سے کیا لے رہے ہیں اور خود تیرہ سال کا بچہ ہمیں شب آشورہ کیا بتا رہا ہے کیا مار فد دیکھیں اس بچے کی بچہ اٹھا چلتا وہا ججا کے پاس پہنچا مولا ججا جان کیا ہماری باری نہیں آئے کی شہادت امام آگے سے پوچھتے ہیں امام امام جانتے ہیں امام پوچھتے ہیں آپ کے لئے موت کیا ہے آگے سے جو جملہ بولا اس بچے معرفت دیکھیں نگاہ دیکھیں جو میں کل آپ کو کہہ رہا تھا نگاہ کائنات پہ کیسی حضرت قاسم کی ہمارے تیرہ سال اچھے کی نگاہ کہاں اور اس تیرہ سال بچے کی نگاہ کہاں کہاں بیٹا موت آپ کے لئے کیا ہے کہا چچا موت میرے لئے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے یعنی کوئی خوف نہیں کہاں بیٹا باری آئے گی نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کا بھائی علی ازغربی شہید ہوگا اب جب قاسم کا یہ سننا تھا تو غیرت بنی حاشم سے رکا نہ گیا کہا چچا جان کیا یہ لئین خیموں تک پہنچ جائیں گے کہاں نہیں بیٹا ہم خود علی ازغرب کو لے کر میدان میں جائیں گے ہاں زادارہ نے محترم عجر اللہ خدا آپ کے گریے کو آنے کو قبول کیجئے جس طرح آپ نے علی ازغرب کے جنازے کو کل اٹھایا ہے نا آج شبیہ قاسم کو بھی اسی طاقت سے اٹھائیے گا ہاں آزادارہ محترم روز آشورہ آگئی ایک ایک بدن آرہا ہے آرہا ہے بدن آرہے ہے نا ایک ایک کر کے آرہے ہیں حرام سے سنتا روز آشورہ سخت تھا امام حسین کے لئے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجنا آپ کے سامنے مولا نے کس طرح علی اکبر کو بھیجا ہے آپ جانتے ہیں کس طرح علی اکبر کا جنازہ واپس آیا آپ جانتے ہیں اون و محمد گئے ایک ایک کر کر سب جا رہے ہیں بنی حاشم کے جوان جا رہے ہیں اصحاب جا رہے ہیں مقام دیکھیں آپ ان کی گفتگویں دیکھیں یہی تو کمال ہے کربلا کسی اور طرف متوجہ کروا رہی ہے مقام دیکھیں کہ شاید وقت نہ ملے میرے ذہن میں یہ مسائب آگئے پڑھتے چلے جائیں پھر پتہ نہیں ہم پڑھ پائیں نہ پڑھ پائیں مقامات ایسے ہیں کہ جب ایک کیونکہ مسلم کی دوست ہیں کیا کہتے ہیں مسلم کوئی وسیعت ہے شاید ہم بچ جائیں حالانکہ جانتے ہیں ابھی بچیں گے نہیں لیکن پھر بھی کوئی وسیعت ہے مقام دیکھیں مسلم کیا کہتے مسلم مسلم نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرہ کے لال کا بال نہیں ٹوٹنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی آپ مقام دیکھ رہے ہیں اپنے امام پر کس طرح قربان ہیں یہ چاہے بڑا ہو چاہے جوان ہو چاہے بچہ ہو اب یہ بچہ دیکھ رہا ہے آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں چچا جان ہماری باری گوائے گی چچا بھائی کی نشانی ہو اللہ اکبر پھر قاسم آتے ہیں کہا نہیں اب قاسم پریشان ہے کہ شوق شہادت عشق کے ملاقات پروردگار لبریس ہے وجود میں قاسم سے رہا نہ گیا قاسم عجیب سی حالت میں خیمے میں گئے ماں نے قاسم کو دیکھا قاسم کیا ہوا کہا مجھا چچا اجازت نہیں دے رہے جانے اب یہ سننا تھا ماں آقا کیا مائیں ہیں کربلا کی سلام ہوں ان کی عظمتوں پر ماں کہتی ہے قاسم تمہارے بابا نے ایک تعویز دیا تھا کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو کھولنا قاسم اس سے بڑا مشکل وقت نہیں ہوگا زندگی میں اب جب تعویز کھولا بابا کی تحریر ہے کہا بیٹا قاسم جب دیکھنا تمہارا چچا دشت میں چاروں طرف سے دشمن اس کو گھیر لے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن وں قاسم کے چہرے کا رنگ کھل گیا امید مل گئی اب جب قاسم خیمے سے نکلے ہیں تو اب قاسم کے چلنے میں فرق آ گیا اب جب امام حسین نے حضرت قاسم کو دیکھا امام تھے سمجھ گئے کہا قاسم کیا بات ہے کہا چچا جان میں بابا کی سفارش لے کر آیا اللہ اکبر اللہ اکبر عجر اللہ ہاں زیادہ بس تحمل کیجئے گا تحمل کیجئے گا بڑی شان و شوقت سے قاسم اس تابود کو برامت ہونا ہے کہ کہیں میرا مولا امام حسن یہ نہ کہے کہ علی ازغر کے جنازے تو بڑے شوق سے اٹھے اور قاسم کا نہیں ثابت جانا ہے ہاں حضرت قاسم لائے حضرت مقتل کہتا ہے حضرت قاسم کو امام حسین نے آغوش میں لیا دونوں نے اتنا گریہ کیا کہ دونوں غشت کھا کر گر گئے غشت کھا کر گر گئے اٹھایا قاسم کو قاسم کو اٹھایا قاسم کو خیمے میں لے جا کر امام حسن کی دستار حضرت چھوٹا ہے لباس زرہ نہیں آسکتی لوہے کا لباس نہیں آسکتا سر پر بھی وہ خال نہیں آسکتا روشن اتنا چمکتا ہوا چہرہ ہے کہ دیکھنے والوں نے کہا بنی حاشم کا چراخ جا رہا ہے سوار ہوا حسن کی اولاد ہے دشمن پہ ویسے وار کیے کہ ایک ایک کر کئی کو نابوت کیا واصل چہنم کیا مگر دشمن بڑا مکار سامنے سے نہیں آسکتا تھا پشت سے تلوار نکالی اور قاسم کے سر پر تلوار کو چلا کچھ نہیں تھا نا تلوار اپنا اثر کر گئی تیرہ سال کا بچہ ہے سنبھل نہیں پایا اور اس لائین کے ہاتھ کو کٹ دیا اب اس نے شور مچایا بچاؤ مجھے بچاؤ اس شور نے دشمن کے لشکر میں بھگدر مچ گئی سن سکیں گے حضرت حضرت کاسم زمین پر ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر اب جب دھول چھٹی ہے تو کاسم کے بدن پر گھو کی ٹاپوں نے بدن کو پامال کر دیا تھا مقتل کہتا ہے کاسم کو جب اٹھایا ہے نا مولا نے تو قدم ہے جو زمین پر لکیر مار رہے ہیں آزاد آرہ بس آخری منزل آخری منزل بس رونا آئے تو روتے رہیے گا روتے رہیے گا بدن خیموں پہ پہنچا ہے روز آشورہ گزری ہے روز آشورہ گزرنے کے بعد اثر آشورہ کے بات کچھ بی بیوں نے صدا سنی کوئی آواز آرہی ہے کہا کیسی آواز ہے کہا گوڑوں کی نالوں کو تیز کیا جا رہا ہے شاید کوئی آواز آئی ہو کہ ام فروا کو نہ پتا چلے کیوں کہا کہ یہ وہ بدن ہے جو دوسری دفعہ بامار ہو لے جانا ہے ہائے کچھ ہائے کچھ کچھ کچھ